میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا افریقی ایک ملک ہے کانگو افریقی ملک ہے تو وہاں پر اتنا زبردست بارش اور سہلاو آئی کہ ایک گاؤں پورا کا پورا تباہ ہو گیا ایک سو اکتالیس لوگ تو مر گئے کتنے درجنوں غائب ہو گئے کتنے مر گئے سارے گھر اجڑ گئے پچھلے جنہوں جو پاکستان میں سہلاو آئے تھا آپ نے دیکھا تھا تو یہ تو چھوٹے سے نمونے ہیں اس کے جو زلزلے آ جاتے ہیں جو طوفان آ جاتے ہیں کئی سال پہلے جاپان میں طوفان آیا تھا سارے ان کا تباہ ہو گئے تھے تو قیامت کا منظر بہت خوفناک منظر ہوگا جس سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے قیامت کا ایک نام بھی ہے تو اس میں قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت کا منظر آئے گا تو لوگوں کے ہوش ہوڑ جائیں گے دل دھیل جائیں گے لوگ بیچین ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن لوگ جو ہے نا بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑڑے ہوں گے جیسے لائٹ پہ پتنگیں آتے ہیں نا گرمیوں میں لائٹ پہ جو پتنگیں آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا چراغ پہ جو پتنگیں اڑتے رہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے تو انسان جو ہے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے انسان قیامت کے دن ہوا اتنی تیز ہوگی آندھی اتنی تیز ہوگی اتنی تباہی مچ رہی ہوگی کہ انسان جو ہے آسمان پر ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑھ لے ہوں گے کوئی دھر کوئی دھر جیتے پتنگیں اڑتے ہیں نا اور بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا وہ دھنکی بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑھ لائے ہوں گے جیسے روئی دھنکنے والا دھنکتا ہے نا اور اس کے چرخے میں سے جو تھوڑی تھوڑی روئی کے گالے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے پھوسڑے اڑتے رہتے ہیں تو پہاڑ جو ہیں اس طرح سے اڑھ لائے ہوں گے جیسا کہ روئی کے پھوسڑے بہت ہی خوفناک مندر ہو قرآن شریف میں کئی جگہ پر قیامت کے واقعے کا ذکر لکھا ہے کتنا انسان کے ہوش ہوڑ جائیں گی کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا ماں اولاد کو چھوڑ دے گی اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیں گے شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی اولاد کو لوگ چھوڑ دیں گے قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑ رہے ہوں گے آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی لِكُلِّ مْرِيم مِّنْهُمْ يَوْمَيْذِن شَانٌ يُغْنِي ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا افرہ تفری بری طرح مچی ہوگی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُمْ تو وہ لوگ جن کا ترازو بوجھل ہوگا انصاف کے ترازو میں اللہ کے ہاں جو عدل کا ترازو ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور ترازو نیکیاں والا پڑھلا جھک رہا ہوگا جن کے نیک عمل زیادہ ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَا تو وہ تو بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے ان کو قیامت کا پتہ ہی نہیں لگے گا قیامت کی جو افرہ تفری مچ رہی ہوگی لیکن جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی نیک عمل والے ہوں گے فِي عِيشَتِ الرَّادِيَا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے منبھاتی زندگی گزار رہے ہوں گے آرام اور عیش کی زندگی گزار رہے ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُ اور جن کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی فَأُمْهُ حَاوِيَا تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا گہرہ گڑا ہوگا نیچہ نیچے سے نیچہ نیچے سے نیچی گود جہنم کا گڑا وَمَا اَذْرَاكَ مَاہِيَا اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے امو حاویہ کیا ہے نارن حاویہ ایک شولہ مارتی بھی دیکھتی بھی انگارے اُبلتی بھی آگ ہوگی دوزق کی آگ جس کے اندر وہ ڈالے جائیں گے تو یہ قیامت کا منظر ہے اللہ تعالی نے اس صورت میں قیامت کا منظر بتایا ہے سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں موسیقی موسیقی